اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نوٹفیکشنز ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین کوک ٹو ایٹ میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں کنڈنس ملک جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں آئس کریمز میں بھی اور ملچکس بنانے میں بھی آپ اسے بعد سانی مارکٹ سے رہ سکتے ہیں لیکن آپ کو گھر میں اس کو بتائیں گے ہم اس کو ہسانی سے کس طرح منا سکتے ہیں چلے آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں ناظرین آئیے ہم اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا پلے مان کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں دو کب چاہیے ہوگا اب ہم اس میں ایک کپ چینی آٹ کر دیں گے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ بنا رہے ہیں ہم اس کو آئیسہ آئیسہ سے ہلائیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہی رکھیں گے تقریباً 15 سے 20 من لگیں گے ہمیں اس کو بنانے میں جب تک ہم اس کو آئیسہ آئیسہ ہلاتے جائیں گے ناظرین ہی دیکھئے اس کو پندرہ میٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے گارہ ہونے تک مزید ابھی پکائیں گے میڈیم فلیم پہ ہی جب تک ہی گارہ ہو چکے ہیں ابھی کنسسٹنسی دیکھئے ابھی کافی پتنا ہے ہمیں دیکھئے ہمارے کندنس ملک ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے کتنا یہ کنسسٹنسی کی ہو چکی ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں اس کو پیس سے پچیس منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم پر یہ دیکھئے کتنا ہارڈ ہے اب ہم اسے تھنڈا کر کے اس کو سٹور کر لیں گے ناظرین ہم اس کو روم تیپریچر پر بھی تھنڈا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسے جلدی تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی سانچے میں کسی پراک میں تھوڑ سا پانی لے کر اس میں پتیلی کو رب دیں تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو سکے اور پھر ہم اس کو کسی باؤل میں ڈال کر اس کو فریج میں رکھ لیں گے تاکہ ہم اس کو چل کریں گے تو یہ مزید ہارڈ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو اپنی آئس کریم میں اور اس کو ملچ ایکس میں یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھئے یہ کنڈنسمنٹ کرنا ہو چکا ہے اب ہم اسے ایر ٹائٹ باؤل میں ڈال دیں گے تاکہ ہم اس کو فریج میں رکھ سکیں اس کو سٹور کر سکیں اور اس کو مزید ہم یوز کر سکیں